بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب ٹک ٹاک ہوں گے اور میری طرح آپ نے بھی بارہ ربیل اول کا دن بہت زوکش و شوق سے منایا ہوگا نئی چیزیں دیکھیں گے اور دیفرنٹ دیفرنٹ سے فوڈ ایٹمز ٹرائے کیوں گے میں نے تو بہت مزے سے دن گزارا ہے اور اب آپ کے ساتھ مین مین ہائیڈ لائٹ شیئر کر رہی ہوں آپ کو بھی پسند آئیں گے انجوائے کیجئے گا ساہی وال سٹی میں کیا کیا ہوتا رہا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جتنا میں ریکارڈ کر پائی تو ہم گھر سے نکلے تھے تقریبا آٹھ کے بجے کے قریب اور یہاں پر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوکیشن یہ ہے جی گلہ منڈی سرکی بزار اور ہم اس وقت پول کے اوپر گھڑے ہیں جو یہاں سے مین ایک پول جا رہے ہیں آگے بریج ہے شہر کی طرف کو جا رہے ہیں نیچے نہر ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر پول بھی ریلوے ٹریک بگر ہے تو وہاں سے اوپر سے ہم دیکھ رہے تھے یہاں پر نظارہ تو یہاں پر اتنی زیادہ یہاں پر فوڈ سٹال اور اتنی اچھی خوشبویں اور کھانے پینے کی یہاں پر فل فرائٹی تھی یہ دیکھیں جی پکوڑے بن رہے ہیں اور خواتین اور مرد حضرات جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پکوڑے آ جائیں ہاتھ میں کھتے جائیں اور جی یہاں پر آگے پراتھے بگرہ بن رہے تھے وہ آگے سٹال جو میں نے آپ کو زوم کر کے دکھایا تھا اور یہ لوکیشن آپ کو دکھا رہتی ہے کچھ لوگ تو سائی وال سے ہوں گے وہ ایک دم سے پہچان جائیں گے کیونکہ ڈیلی ہر بندہ جو ہے وہ اس روڈ سے ضرور گردتا ہے اگر وہ شہر کی طرف جا رہا ہے یا شہر سے آ رہا ہے یا وہ پل سے گزرے گا وہ نیچے اس سے گزرے گا اس روڈ سے تو یہ مین ہی ہے اور یہ ہے جی میری فیملی ہم لوگ بھی پل کے اوپر کھڑے دیکھ رہے ہیں کافی لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کیونکہ نیچے رش بہت تھا اور آستہ آگے سے نیچے کیا جانے اوپر سے دیکھ لیتے ہیں اور ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ پکوڑے والا بندہ پکوڑے نکال لے اور ہم دیکھے کہ لوگوں کو یہ کس طرح سب کرتا ہے کہ کوئی اتنا رش ہے اور جس سے آپ کا اس کا یہ سیٹ اپ تھا اور یہ سب کو کیسے پورے کر پائے گا مجھے تو سب سے پہلے یہ تھا کہ دیکھ لو ایک دفعہ مطبع ایک ایک دو دو کتنے کتنے حصے آتے ہیں لیکن خیر یہ ایک طرح سے تبرک سمجھ لیتے ہیں لنگر میں جتنا بھی حصہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے پھر خیر جی اس کے بعد ہم نکل پڑے آگے اور ابھی یہ پول کروس نہیں کیا تھا اس سے پہلے یہ کرونک میلا سا کہہ سکتے ہیں ریلی بھی نہیں ہے اس پہ یہ کچھ لوگ کوالیاں لگائی ہوئے تھے بھنگرے شنگرے ڈال رہے تھے اور یہ پیچھو انہوں نے ایک رکشہ ہے اس کے اوپر اپنا ساؤنڈ سسٹرم اور اس طرح کچھ لگایا ہوا ہے خیر میں نے ساری میوزیک اور ساری آوازیں تو بند کر دیا کہ کہیں بھی کوئی کوپی رائٹ نہ آجے تو خیر آپ سائلنٹلی یہ انجوائے کیجئے گا یہ تھی جی میری جرنی اور اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور بس گھر آگے یہ تھا جی بارہ ریبیلویل کا دن ہم